سو اسلام علیکم بھائیز آپ کا ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹی سیٹ اپ ایکسپلورر پر سو گائز کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب بھائیوں کی الحمدلہ جاتے ہیں ٹیرہ غازی خان مندرہ منڈی مندرہ مارکیٹ پہنچی ہیں جانور چیک کراتا ہوں جانور کم آیا ہے لیکن جانور زیادہ ہے پہلے نمبر بھی چیک کر لینا یہ دیکھیں بھائیو یہ منڈی کے حالات ہیں آج آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں تو بھائیوں کو پہلے منڈی کا اور پھر بھائیوں کو دکھاتا ہوں جانوروں کی حال ہیں جانور کی ریٹ چلیں ہے پہلے ایک اوورویو لے کے جاتے ہوں پیوپاریوں کی خوشی کا یہ تھا وہ کہہ رہا ہمیں ویڈیو میں بتانا تو وہ بھی بتاؤں گا پہلے نمبر پیتے ویڈیو میں آپ جانور چیک کر لیں پھر سارے جانور نمبر وایس دکھاتا ہوں کے قوالٹی والی جانور ہر جانور الگ کر کے آپ کو چیک کراتا ہوں پہلے ایک بار آپ کو overview دیتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا بپاریوں کی کچھ خیقائت ہیں کچھ ہیں وہ آپ کو میں سنوا کے دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نا یہ چیک کر لیں پہلے ایک بار یہ ہے منڈی کا overview پہلے بڑھیں آپ کے لئے overview بنا رہے ہیں پہلے منڈی کا پھر میں آپ کو لے کے دیتا ہوں اب میں آپ کو لے کے دیتا ہوں ریٹ وہ ماشاءاللہ سے یہ جانور ہیں جانور چیک کرتا ہوں پہلے فرید بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی فرید بھائی کیا حال ہے ماشاءاللہ یہ فرید بھائی حکم کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بندوں سے اچھا تانگ بہت تانگ کیا بھائی آپ یہ ہی بات ہے نا اللہ اللہ انہیں جنتیں چاہتے ہیں جیتے ہیں مجھو جے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کا بورا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن کوئی ہمارا اچھا نہیں چاہ رہا ہے یہ ٹائم نا وہ بات جو ہے نا اپنے فائدے لگے ہوئے ہیں کہ خود ہمیں ادھار پہ بھی نہیں دینا خود داس ادھار دینا پھر وہ کہہ سودے کے بعد پھر فرید بھائی مجھے بھاتے ہیں بارے بھائیو میں آپ کو بتاؤں فرید بھائی مجھے کہ جیسے اب ہمارا تھی سودہ ہوا ہے مجھ میں vain ہے تو بعد میں دلال ہم سے آنکھے کہتا ہے کہ یار میرا پانچ ہزا مگان مگ انہوں ہوں نا یہ بات میں خود سے نہیں فردی پھرہا ہے فرید بھائی ایسے بھائی ہے بندے向 دے آن اب میں بھائیوں کو سمجھ مرے نہیں مالجھاؤں کے ہوں بیارے بھائیوں دھیان کریں اب بھی vida bepa μεتان کرتا ہوں اگلے دن کیا ہوگا جب دوسرے شہر سے بندہ آئے بیوپاری اسے مال نہیں بیچے گا بیوپاری مال نہیں بیچے گا پھر آپ کہاں کرو گے کہاں جانور لوگے کہاں سے جانور لوگے بیوپاری آپ دلالوں کو مال نہیں بیچے گا پھر یہ دلالوں کے وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے میں آپ کو اوریجنل جوالات منڈی کے وہ بتا رہا ہوں باقی جانور پر چیک کراتا ہوں پہلے میں نے کہا پہلے نمبر پر آپ کو یہ بات بتا کر کے تو ابھی جانور آپ کو چیک کراتا ہوں بائیوں کو جانور چیک کر رہا ہے ماشاءاللہ طالب سے پہلے نمبر پہ یہ تین جانور کھڑے ہیں بلکل نگ جانور ہیں ماشاءاللہ طالب سے نگین ہے بلکل ککے جانور آ رہے ہیں اور ان کی کوالٹی دیکھیں آپ کو یہ پسند آنے والی چیزیں یہ دیکھیں پہلے آپ کو یہ نکوڑا چیک کریں ان کی ہٹی چیک کریں اور ویل کی لمبائی چیک کریں جانور کو دونوں سائٹوں سے دکھاتا ہوں پھر تینوں کا ایک ساتھ بھی ریٹ لے کے دیتا ہوں اور علاقہ بھی ریٹ لے کے دیتا ہوں بیگیں ہے بچے لیکن اس کی بچ چیک کریں یہ روح یہ دوسرے نمبر کا جانور آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ ہے جی دوسرے نمبر کا جانور ماشاءاللہ اس کی بھی کوالٹی بیوٹی خوبصورتیں چیک کر لیں بہت خوبصورت جانور آ رہے ہیں تینوں تینوں ماشاءاللہ سے بلکل خوبصورت جانور آ رہے ہیں الگ کھڑے ہیں منڈی سے الگ ہوئے کھڑے ہیں کیونکہ کوالٹی والے خوبصورت بننے والی چیزیں ہیں اور اب دیسرا جانور دکھاتا ہوں بھائیوں کو نا ماشاءاللہ سے یہ جانور پہلے اس کو پھر صحیح سے ڈیٹیل سے چیک کر لیں ماشاءاللہ سے یہ خوبصورتی چیک کریں جانور کی نا یہ چیک کر رہوں پیارے بھائیوں کو تیسرے نمبر کا جانور اس کی بھی کوالٹی بیوٹی چیک کر لیں یہ بھی بلکل کککہ پیسوار ہے ماشاءاللہ سے بچے کی خوبصورتی بیوٹی چیک کریں نا آپ کو جانور پساند آئے گا یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بھائیوں یہ جانور ہے یہ دیکھیں نا یہ ہٹی چیک کر لیں評 fastest بھائی چیک کر لیں وزن والے جانور ہیں اچھے اور ابھی ایج کے صاحب سے بھی اچھا وزن کیا ہوئے ان کا بھائیوں کو خود ریٹ لے کریں اپنے جانور ہیں کوئی وہ والی پکر والی ٹائنچر والی بات ہیں اپنے جانور ہیں مارشور طالعہ سے یہ جانور کی بیوٹی چیک کر لیں بورٹی سٹکچر چیک کریں جانور آپ کو پسند آئے گا پیانے بھائیوں جس بھائی لینے ہیں ڈیمانڈ ویسے ڈیمانڈ کیا کار ہو یار منڈی میں پچپن پچپن اگر کوئی بھائی میرے سے لینا چاہتا ہے میرا نمبر نیچے چال رہا ہے بھائیوں کو سپیشل ڈسکاؤنٹ میں اور بھی کار دوں گا کیونکہ اپنے جانور نے کوئی ٹائنسنل باز نہیں نیچے نمبر میرا چال رہا ہے وہ ایسے ڈیرڈ آخر پہ کار رہے ہیں آپ بھائیوں کو کول پہ سپیشل ڈسکاؤنٹ میں بھائیوں کو کار دوں گا کوئی فکر والی بات نہیں ابھی اور جانور چیک کراتا ہوں پہلے ایک بار یہ جانور چیک کرنے یہ ہوتی ہے یا چیز پا لو تو ماشاء اللہ knitARS سے اس لیول کی اس قny Kahles کی چیزیں پا لو یہ دیکھو ماشاء اللہ کک کا گلابی جانور یہ ماشاء اللہ سے یہ ہیں شرک کوئی خوبصورتی اب ای اور جانور بہی بھائیو کو چیک کر آتا ہوں ماشاء اللہenes اللہ سے یہ چوتھے نمبر کا فیش چیک کر آ رہا ہ algumas بچہ آ رہا ہے کوئیوٹی بیوٹی چیک کر لیں جانور کی بننے والی چیز ہے خوبصورتی ہے اگر بھائیوں کو پالنے آتا ہونا یہ چیز ہے ہائی رابطہ کرتے ہیں بڑے مندروں کے لئے رابطہ کرتے ہیں پیارے بھائی یہ وہی چیزیں ہیں جنہوں نے جا کے بڑے مندرے بنا یہ ماشاءاللہ سے اس کی فیس بیوٹی چیک کر لیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ڈبل ہڈی والا اور کیا مانگی پہی وجہ رہی تھا جو میرے نمبر پر رابطہ کرے گا یہ بچہ اس کو میں اور بھی سستہ کھا دوں گا یہ بھی میرا اپنا بچہ ہے اس کی کبھی فکر والی بات نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے یہ چیک کر لیں پانچویں نمبر کا پیس آ رہا ہے اس کی نکوڑا چیک کریں کوائٹی بیوٹی چیک کریں اور کیا حال ہے حسین بھائی ماشاءاللہ کیا ریٹ کر رہے ہو بچے کا ساٹھ ہزار فینل کتنا ہے بڑھتی پنتالی ہزار پر منڈی کی میں چل دی بھی ہے مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہے جانور یہ ابھی جب منڈی تیز ہو جائے گی نا تب یہ بچہ پچاس ہزار کا ملے گا ماشاءاللہ سے یہ بچے کی کبھائی پانچ ہزار تک منڈی سستی ہوئی ہے ابھی اور بھی مشکے بچے ہیں اور بھی بچے ہیں سارے آپ کو ہر قسم کے جانور چیک کراتا ہوں یہ ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں بچہ ماشاءاللہ ایک اور کجل والا دانہ آرہا ہے اس کی کوئلٹی بیوٹی چیک کر لیں خوبصورتیں چیک کر لیں خوبصورت بننے والی چیزہ شوکینوں کی چیز ہے جو بھئی شوکین ہے اس چیزوں کا ایسی چیزوں کا شوق کریں یہ پہلی سائیڈ ایک چیک کر لیں دوسری سائیڈ میں بھائیوں کو چیک کراتا ہوں یہ دوسری سائیڈ ہے بلکل سیم پرنٹ میں بچہ آ رہا ہے بلکل خوبصورتی کوالٹی والا بچہ ہے بوڈی سٹیکچر بھی پیار ہے بچے کا اور کیا ریٹ کار ہے اس کا بھائی چھتری ازار فائنل کتنے کا بنے گا ہمارے لئے کوئی سپیشل ڈس کاؤں دیس ازار تیس ازار کا ماشال ازالہ سے یہ بچہ ہمارے لئے ہو جائے گا کوالٹی بیوٹی چیک کر لیں بچے کی بھائیوں کو پسند دائے گا جانور یہ بلکل بوڈی سٹیکچر بچہ ہے تیس ازار میں خرید ہے بچے کے پر بیس ازار کر چکر رہے ہیں بچہ لاکر بیگا سیل کریں یہ وہ والی چیز ہے بڑے مندریں آپ کو چیک کراتا ہوں وہاں جا کے وہ ایسے جانور جانور دکھاؤں گا جو بڑے ہو کے یہ بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کے آگے بڑے بنتے ہیں ماشال ازالہ سے یہ دو بچے کرنے ہیں یہ بچے ماشال ازالہ سےHow toہل میں دوża بچے آئے ہیں ناٹروں سے وہ پیارے بچے ہیں اور یہ شوقینوں کے لیے چیزیں ہیں جو بھائی شوقین ہوتے ہیں مشکہ بچوں کے ان کے لئے ماشاءاللہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ پہلے بچے چیک کر رہا ہے تو پھر ریٹ دے کے دیتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ چیک کر رہا ہے بلکل پیارے سے پرنٹ میں آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پرنٹ آ رہا ہے وائٹ کا اور اس میں بھی چھوڑا سا ہے ماشاءاللہ سے یہ بچے بہت خوبصورت بچے ہیں بننے والے چیز ہیں اور کیا ریٹ یہ تھی پہنے تھا دونوں کا کنتالی ازار ماشاءاللہ سے یہ بچے بنیں گے اور ابھی جو ہے نا استفاق بھائی کے ماشاءاللہ سے بچے آئے ہیں بچوں کی کوالٹی بیوٹی چیک کر لیں اور کیا آلہیں استفاق پہ ٹھیک ہیں کیا ریٹ کر رہے اس بچے کا جوڑی ہے جوڑی کا کیا ریٹ کر رہے ہو ستر ہزار پر جوڑی کا ریٹ کر رہے ہیں فائنل کتنے کے بنے گی ماشاءاللہ سے بچے چیک کر رہے تھا ریٹ بھی لے کے دے دیا بھائیوں کو اب چیک کر رہے تھا بچے ماشاءاللہ سے ایک بچہ یہ ہے اور دوسرے نمبر پہ بچہ یہ آرہ ہے پہنسٹھ ہزار پہ جوڑی کا بتا رہے ہیں استفاق بھی ہمارے لئے کوئی سپیشن محبت کرو کوئی ہمارے لئے تو سپیشن ریٹ دو اور کسی کو نہیں دیا یہ ریٹ ماشاءاللہ سے یہ 62000 پر مجھے ریٹ دیا ہے اور بلکل کوئیٹی والے خوبصورت بچوں کی جوڑی آ رہی ہے ابھی اور بچے چیک کر رہے تھا بھائیوں کو یہ ماشاءاللہ سے یہ ایک اور بچے کر رہا ہے یہ بھی پیارا بچے آ رہا ہے اور اس کا کیا ریٹ کر رہا ہے فائنل کتنے بڑھ دی کتنا 18000 پر ماشاءاللہ سے اور یہ جوڑی کا کیا ریٹ کر رہا ہے فائنل کتنے ریسو چاہتے ہیں 3000 رب پر ماشاءاللہ سے ان بچوں کا ریٹ کر رہی ہیں ابھی بھائیوں کو اور بچے چیک کر رہا ہے ہوں جو خوبصورت پیار ہے قوالٹی والے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کیا ریٹ کسی کے جوڑی تھا فائنل کتنے ریسو چالیس رب پر جوڑی کا دیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ جوڑی کا کٹی ہو رہی ہے کیا ریٹ کے دی پر جوڑی تھا فائنل کتنے ریسو چالیس ہزار پر ماشاءاللہ سے جوڑی دا ریٹ دی ہیں اور شوری دے ہی ہیں اور یہ چاہی سے نارل وہاں APPLAUSE 終lF ماشیل طرح سے کیا ریٹ کار ہے جوڑی کا فائنل پنتالیس دار کے ماشیل طرح سے بلکل صدی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں کمی پیشینیوں کی پنتالیس دار پہ کے ماشیل طرح سے اور یہ اس جوڑی کا کیا دار ہے پنتالی ہزار پینالی نظر پنجا ہزار پچاس ہزار پہ اس جوڑی کا فائنل بتا رہے ہیں ماشیل طرح سے پیاری جوڑی آ رہی ہے اور یہ بچہ فرید بھائی پینسٹ ہزار یہ فائنل کتنے کا بنے گا یہ بچہ بنے گا اور چار جانے گا پینل کتنے ہیں ماشیل طرح سے پچھلی سائیٹ پہ آئے ہیں پچھلی سائیٹ پہ بھی پیارے بچے آئے ہیں اور یہ ایک نمبر پہ پہلے نمبر پہ بچے آ رہے ہیں یہ معاشیل طرح سے پہلے نمبر پہ یہ بچے آ رہے ہیں لمبی بیل کا معاشیل طرح سے بچے ہیں اور یہ بیوپاری نہیں ہوتے یہ مطلب جو بتاؤنا موسم کی تبدیلی ہے اس وجہ سے یہ تحاطی ہوتے ہیں جو اپنے مدرے پاہ لیا ہوتے ہیں کیا ریٹ کتے پہ بھی ہیں دا فائنل کتنے ریت ہو چتیز دار پہ ماشاءالتہ اس کا ریٹ کار رہے ہیں اور یہاں کیا ریٹ مگی پہ جار فائنل کتنے ریت ہو پینتیز دار پہ ماشاءالتہ سے ان دو جانوروں کا ریٹ کار رہے ہیں اور ابھی یار اور بڑے جانور جو ہیں وہ آپ کو بھائیوں کو چیک کراتے ہیں بڑے جانور آج بہت کام آئے ہیں ایک دو جو جانور ہیں لٹس وغیرہ ماشاءالتہ سے یہ لٹ چیک کراتے ہیں بھائیوں کو اور شاہ صاحب کی لٹ ہے اور یہ جانور پہلے آپ چیک کر لیں اور لٹ کا ریٹ دے کے دیتا ہوں شاہ صاحب سے اور ماشاءالتہ سے یہ جانور کرنے ہیں شاہ صاحب کیا حال ہے کیا حال ہے شاہ صاحب ٹھیک ہے کیا ریٹ کار رہے ہیں شاہ صاحب لٹ کا فائنل کتنے گز ہو گئے بیالیس بیالی دار پہ اور یہ بچے اچھا یہ بھی لٹ کے اندر مل جائیں گے وہ پیچھے لٹ سیل ہو گئی ہے وہ جو وہاں گئی بھی ہے وہ سیل ہو چکے ہیں ماشاءالتہ سے ان میں اپنے جانور بھی کوئی گئے اچھا ادھر لٹ میں گئے میں ماشاءالتہ سے اور کس ریٹ پہ دی ہیں شاہ صاحب اپنے جانور کس ریٹ پہ دی ہیں اچھا بیالیس میں سیل کیا ماشاءالتہ سے کچھ باہر سے بند آیا تھا اگر یہ لٹ کوئی ہم سے لے تو ہمیں کتنے کی دو گئے کچھ اور کمی پیچھے ہمارے لے کار دو گئے دیکھیں نا یہ ہوتا ہے فرق وہ باہر سے بند آیا تھا اسے بیالیس زہر پہ میں لٹ دی ہے اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے چالیس میں سے بھی کم کار دیں گے یہ ہوتا ہے یار حساب ہمارا کیونکہ ہماری ہوتی ہے جان پچانے بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ سارے جانور سیل ہو چکے ہیں یہ ایک لٹ کڑی اس کا ریٹ لے گئے تو کیا ریٹ کے دی پہ بیالاٹ تھا کتنے ہیں فائنل دیس ہو پچاس پچاس آزار پہ اس لٹ کا فائنل ریٹ کر رہی ہیں یہ ہوتا ہے فرق اس لئے میں بھائیوں کہتا ہوں رابطہ کریں نیچے نمبر چار رہا ہے یہ میں نے کہا آج کی بیڈیو میں بھائیوں کو ناچی بچے چھوٹے بھی چیک کرا رہا ہوں ماشاءاللہ سے یہ بچے آ رہے ہیں اور یہ چاچا جی نے ایک بچہ اٹھا رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ چیک کرا رہنا ہے بچے چیک کرا رہا ہوں اور چاہ سنگھ کیا ریٹ کے دی پہ بچے ماشاءاللہ سے یہ چیک کرا اٹھا رہا ہے 250000ہ مگی پہ فائنل کتنا ہے بڑا 13 existe باقی یہ بچے کنے یہ ناچی نہیں ہے یہ دیسی براہ قسم گیا رہے ہیں تاس تاس ہزار ساڑھے نو نوہ دار آٹھ ہزار کے یہ بچے مل جاتے ہیں بھائیوں کو بھائیوں میں نے کہا ایک ایک کر کے بچے بچے چیک کرا دو ماشال تارہ سے یہ چھوٹے چھوٹے ناچی یہ دیکھنا ماشال تارہ سے یہ سارے بچے کنے آپ کو یہ چیک کرو نا سر بھی ہے لیکن ماشال تارہ سے یہ بچے کنے یہ چیک کر لیں ماشال تارہ سے ابھی بھائیوں آپ کو بتاؤں نا پیارے بھائی ابھی سردی بہت زیادہ ہے ناچی بچے بچتے کام ہے لیکن اگر آپ کے پاس بکریوں ہیں تو پھر ان کو کچھ نہیں ہوتا بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اگر کوئی بکری آپ کی جس نے بچے دیئے ہیں اور اس کا بچے ضائع ہوگی یا کچھ تو یہ بچے لے لیں بکری بھی صحیح رہا جائے گی یہ بکرے بھی اچھے پال جائیں گے بڑے ہائٹ لیند کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اکیلہ بچے پالنا مشکل ہوتا ہے یہ بس بتاؤں آپ کو ایک اندازہ بتاؤں ناو ساڑھے ناو آزار سات آزار اتنے میں بچے یہ مل جاتے ہیں بھائیوں کو بس یہ ہے کہ لینے والا بندہ سودا کرنا آنا جو یہ بندے کو نا باقی انشاءاللہ اور جانور آپ کو مدرے چیک کر رہے ہیں بھائی بھائیوں آج کے مارے ویڈیو کے لئے اتنے ہیں اگر آپ کو مارے ویڈیو اچھی لگی تو مارے چینل کو لائک کیا سبسکرز رو کی دیکھو اور بیل لیکن تو تو بھائی اگر تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد